ناظرین یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ پاکستانی سیاستدان پوری دنیا میں اپنی آیاشیوں کی وجہ سے مشہور ہیں ایک طرف ان کی پاناما پیپرز میں جائدادیں نکل آتی ہیں تو دوسری طرف ان کی چھپائی ہوئی خفیہ بیویاں بھی نکل آتی ہیں تو ناظرین آج میں آپ لوگوں کو پاکستانی سیاستدانوں کی آٹھ خوبصورت بیویوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں نمبر ایک زرتاج گل ناظرین زرتاج گل پاکستان کی ایک نوجوان خوبصورت جازب نظر سیاستدان ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کا حصہ ہے یہ جتنا ایزے پولیٹیشن مشہور ہیں اس سے زیادہ اپنے خوبصورتی کی وجہ سے مداہوں کی دلوں میں بستی ہیں ان کے نام سے سب واقف ہیں ان کا شمار پی ٹی آئی کے علاوہ بھی پاکستان کی اہم ترین سیاسی خواتین میں ہوتا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماں امران خان کے قریب ترین اور قابل عزت سیاسی خواتین میں سے ایک ہیں ان کی شادی سال 2010 میں ہمائیوں رضا خان اخون سے ہوئی تھی جو کہ خود بھی پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں اپنے تین سالہ دور حکومت کے دوران زرتاج گل پی ٹی آئی کی طرف سے کلائیمٹ چینج کی منسٹر بھی رہ چکی ہیں اس کے علاوہ یہ پانچ سال نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی میمبر بھی رہ چکی ہیں ناظرین تحمینا دورانی پاکستان کی مشہور و معروف عدب آرٹسٹ اور عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سماجی کارپل ہے جو آج فرس لیڈی آف پاکستان بھی ہے یہ 2003 سے لے کر اب تک شہباز شریف کی بیوی ہیں یہ ماضی میں انیس خان اور مصطفیٰ خر کی اہلیہ بھی رہ چکی ہیں ان کی لکھے گئے کتابیں پاکستانی عوام میں کھلبلی مچا دیتی ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر پاکستان کے پرانے رسم و رواج کے اوپر تنقید کرتی نظر آتی ہیں شہباز شریف کی پہلی بیوی بیگم نسرت شہباز تھیں جن کے ساتھ یہ 1973 سے 1993 تک رہے شہباز شریف اور بیگم نسرت میں طلاق کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں آلیہ ہنی کے ساتھ شہباز شریف کے افیرز کی خبریں عام تھیں جو کہ طلاق کی وجہ بنی آلیہ ہنی اس وقت پاکستان کی مشہور ادھاکارہ اور موڈل تھی اور شہباز شریف کا ان کے ساتھ ایک سال تک تعلق رہا نمبر تین ریحام خان ناظرین ریحام خان ایک پاکستانی صحفی ہیں جو کہ گلیمنس کی وجہ سے مشہور ہیں یہ پاکستان کے صاحب کا وزریعظم پی ٹی آئے کے چیئرمین عمران خان کی دوسری بیوی بھی رہ چکی ہیں جس کا انجام طلاق کی صورت میں 30 اکتوبر 2015 کو ہوا تھا ریحام خان کی پہلی شادی ڈوکٹر اجازو رحمان کے ساتھ ہوئی تھی جو کہ ماہر نفسیات تھے شادی کے وقت ریحام خان کی عمر صرف 19 سال تھی شادی کے بعد ریحام خان نے صحافت کا آغاز کیا اور جلد ہی دونوں میاں بیوی میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے جس کا انجام 2005 میں طلاق پر ہوا اس شادی سے ریحام خان کے تین بچے بھی ہیں جو کہ ان کے ساتھ برطانیہ میں ہی مقیم ہیں طلاق کے بعد ریحام خان نے برادکاسٹ جنرلیس کے طور پر بی بی سی کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ریحام خان کی پہلی دو شادیاں ان سے ہوئیں جو ان سے عمر میں کافی بڑے تھے اور اب کی بار انہوں نے تیسری شادی خود سے پندرہ سال چھوٹے بچے سے کی ہے ناظر ریحام خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چند سالوں کے بعد ایک نئی شادی ضرور کرتی ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اپنے کیریئر کے دوران لیگل ٹی وی بی بی سی نیوز سانشائن ریڈیو یوکے نیوز ون چینل اور پی ٹی وی کے مختلف چینلز پر کام کر چکی ہیں اور یہ اپنی ایک کتاب ریحام خان کے نام سے بھی لکھ چکی ہیں جو کہ کافی تنازیات کا شکار رہی ناظرین پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت سی خوبصورت خواتین سیاستدان آ چکی ہیں مگر جو شہرت ہینا ربانی خر کو انٹرنیشنل لیول پر مل چکی وہ کسی بھی خاتون سیاستدان کو شاید ہی کبھی ملے ان کی عمر 45 سال ہے اور یہ پاکستان کے سب سے بڑے طاقتور سیاسی خاندان خر خاندان سے تعلق رکھتی ہیں ان کے والد کا نام غلام نور ربانی خر ہے جبکہ ان کے چچا مشہورے زمانہ غلام مصطفی خر صاحب ہیں جو کہ ماضی میں پاکستان کے چیف منسٹر آف پنجاب بھی رہ چکے ہیں ہینا ربانی خر کی شادی فیروز گلزار سے ہوئی تھی جو کہ خود بھی ایک مشہور سیاستدان بزنسمن اور تاجر بھی ہیں ہینا ربانی خر اپریل 2022 سے لے کر آج تک پاکستان کی فورن افیرز کی منسٹر ہیں اور یہ سال 2000 سے لے کر اب تک مختلف اوقات میں پاکستان کے منسٹر آف فورن افیرز اس کے علاوہ منسٹر آف سٹیٹ فار فائنانس اینڈ ایکانومک افیرز اور اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی میمبر بھی رہ چکی ہیں 33 سال کی عمر میں جب یہ فورن منسٹر آف پاکستان بنی تھی یہ اس وقت تاریخ کی سب سے کم عمر فورن منسٹر تھی بطور وزیر خاردیا انہوں نے کئی ممالک کے دورے کیے جن میں بھارت اور امریکہ سر فہرست ہیں ان دنوں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کافی خراب تھے اس وقت انہوں نے اس کشیدگی کو کم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اور جب یہ بھارت گئی تو بھارت کے میڈیا نے ان کو ایک وزیر سے زیادہ فیشن آئیکون کا خطاب دیا جس کی بڑی وجہ ان کے استعمال میں موجود برکن کے بیک ناظرین مدیہا نکوی کا تعلق لاہور سے ہے جو ایک کامیاب نیوز اینکر رہی ہیں یہ اپنی لا جواب خوبصورتی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتی رہی ہیں یہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ذہین اور شاتر خاتون بھی ہیں ان کے والد بھی ایک ریٹائر سیاستدان ہیں مدیہا نکوی اے آر وائی نیوز چینل پر کام کرتی رہی ہیں اور یہ اپنا ایک شو باخبر سویرہ بھی ہوسٹ کرتی ہیں مدیہا نکوی آج فیصل سبزواری کی بیوی ہیں جو کہ ایم کیو ایم کراچی کے ایک اہم رکن ہونے کے ساتھ ساتھ ایم این اے اور ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں ان دونوں نے اپنی شادی خفیہ رکھی کیونکہ یہ فیصل سبزواری کی دوسری شادی تھی لیکن کہتے ہیں کہ انسان کچھ کتنا ہی کیوں نہ چھپا لے سچ آخر ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے اور یہاں بھی ان دونوں کی خفیہ شادی کا ثبوت تصاویر اور ویڈیوز کی شکل میں سامنے آیا جس کے بعد ایک نیا پندورا باکس کھل گیا جس کے نتیجے میں سید فیصل سبزواری کو ساری دنیا کے سامنے مدیہا نکوی کو اپنی بیوی تسلیم کرنا پڑا نمبر چھے آئیلہ ملک ناظرین پاکستانی سیاستدانوں کی بیویوں کی خوبصورتی کے بارے میں بات کی جائے اور آئیلہ ملک کا نام نہ اے تو زیادتی ہوگی آئیلہ ملک خود بھی ایک میڈیا پرسنیلیٹی ہے اس خوبصورت دل فرب قاتل حسینہ کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے ہے یہ دوہزار دو سے لے کر دوہزار ساتھ تک نیشنل اسمبلی کی میمبر بھی رہ چکی ہیں آپ کو یہ جان کر بہت حیرانگی ہوگی کہ آئیلہ ملک کے شوہر کا نام سردار یار محمد خان ریند ہے جو کہ کافی پرانے سیاستدان ہیں یہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے بلوچستان کے صدر سابق ایم این اے اور فیڈرل منسٹر بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ یہ سینئر سیاستدان ہونے کی بنا پر مختلف حکومتوں کا حصہ رہ چکے ہیں اور بہت سی وزارتوں کے مزے بھی لے چکے ہیں آئیلہ ملک اور سردار محمد خان ریند نے بھی اپنی شادی کو خوفیہ رکھا تھا لیکن پھر اس کو سب کے سامنے تسلیم کر لیا آئیلہ ملک آج پاکستان تحریک انصاف میاوالی کا بہت بڑا حصہ ہے سال 2013 میں لاہور ہائی کورڈ نے آئیلہ ملک اور ان کی بہن کی ڈگری کو جیلی قرار دیتے ہوئے ان کو انتخابات کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا لیکن اس کے بعد سال 2018 میں سپریم کورڈ آف پاکستان نے اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیا اور یوں ان کو انتخابات لڑنے کی اجازت بھی مل گئی کیونکہ پاکستان میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے ناظرین آئیشہ آہد ملک پاکستان کی خوبصورت ترین سیاسی خاتون ہیں جن کو دیکھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے یہ پاکستان مسلم لکنون کے ماضی کے ایک رکن آہد ملک کے صاحبزادی ہیں یہ سیاستان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب بزنس مین خاتون بھی ہیں یہ ایک لمبے عرصے تک حمزہ شہباز کی گل فرینڈ بھی رہ چکی ہیں چالیس سال آئیشہ نے آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنا نکاح نامہ لہرا کر پوری دنیا کے سامنے میڈیا پر آ کر اپنی اور حمزہ شہباز کی شادی کا ذکر شروع کر دیا تھا جس کے نتیجے میں یہ پورے پاکستان میں ایک ہارٹ نیوز بن گئی تھی جس کی وجہ سے مسلم لکنون کے کئی سینئر سیاستدانوں نے آئیشہ کے ان تمام تر الزامات کی نفی کی آپ کو بتاتا چلوں کہ حمزہ شہباز اپنے صرف دو بیویوں کو ہی تسلیم کرتے ہیں جن کا نام محروم نیسا حمزہ اور رابعہ حمزہ ہے لیکن آئیشہ آہد حمزہ شہباز کو ہی اپنا شہر کہتی ہیں ان دونوں کی ایک نہیں بلکہ کئی تصاویر اکٹھے سوشل میڈیا پر موجود ہیں جو ان دونوں کی شادی کا مو بولتا ثبوت بھی ہیں ان دونوں کی شادی آئیشہ آہد کے مطابق دوزار دس میں ہوئی تھی تب حمزہ شہباز آئیشہ آہد سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے لیکن آج یہ آئیشہ سے کیے گئے وعدے اور تمام اٹھائی گئی قسمیں بھی توڑ چکے ہیں ناظرین ڈاکٹر ہیرہ شفک پیشے کے لحاظ سے تو ایک ڈاکٹر تھی لیکن یہوں نے اپنا میڈیکل کیریئر چھوڑ کر ایک جنرلسٹ اور نیوز اینکر بن کر کام کرنا شروع کر دیا یہ پاکستان کے پی ٹی وی نیوز پر خبریں پڑتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیپیٹل ویو کے نام سے ایک ٹاک شو کی مذبانی بھی کرتی ہیں یہ دوزار سترہ سے مسلم لنگ نون کے رہنما اور سابق وزیر ریلوے خواجہ ساد رفیق سے شادی کر کے بیٹھیں یہ خواجہ ساد رفیق کی دوسری شادی تھی جو کافی عرصہ دہ خوفیہ بھی رہی سال دوزار اٹھارہ میں جب الیکشن کا اعلان ہوا تو تمام سیاستدانوں نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں اور اس وقت خواجہ ساد رفیق نے بھی پوری دنیا کے سامنے ڈاکٹر ہیرہ شفق کو اپنی دوسری بیوی کے طور پر تسلیم کیا تو ناظرین یہ تھے پاکستانی سیاستدان اور ان کی خوبصورت ترین بیویاں اور کچھ خوفیہ بیویاں ناظرین امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک ورڈ سیپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں